موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آفتا امید کرتے ہیں دوستو آپ صاحبی لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باقی آپ صاحبی بہت مہت زمانیں رکھیں دوستو اس وقت میں موجود ہوں میکات پہ اس میکات کے نام ہے کرلر منازل تو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ میکات وہ جگہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہوتا ہے تو میکات پہ یا میکات کے پہلے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ہوتا ہے اب سے پہلے تو جو احرام کی کپڑے ہوتے ہیں وہ احرام کی کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور اس پاس احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے پھر آپ کے اوپر کچھ پاولیاں لگ جاتی ہیں اور پھر جو ہے انسان یہاں سے روح کرتا ہے مکہ کے طرف عمرہ کرنے کے لیے یہ میکات تائف سے تقریباً 48 کلوٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور جو بھی لوگ جو کی گلف کنٹریز سے آتے ہیں چاہے وہ یوگئی ہو گیا کتر کوئیت جو بھی جگہ ہو گیا یا پھر سعودی عرب میں بھی دمام سے لوگ آتے ہیں ریاد سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے لیے یہ میکات ہے یہاں پہ ہر چیز کے انتظامات موجود ہیں جیسے کی واشنوم سے ہوئے رہے ہیں آپ کو نہا نہ ہو تو آپ یہاں پہ نہا سکتے ہیں پاک صاحب ہو سکتے ہیں اور پھر جو احرام کی کپڑے ہوتے ہیں دو وائٹ کلڑ کے کپڑے اس کو پہن کر کے اندر جا کر کے دو رکعت نماز پر کر کے اور پھر اپنی عمرہ کی نیت کو کر لیتے ہیں اور پھر عمرہ کی حالت میں آ جاتے ہیں اور پھر روح کرتے ہیں مکہ کے طرف عمرہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو اس مسجد کی ہر ایک چیز دکھانے کے کوشش کروں گا میں تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ مجھے سپورٹ کریں اور لائک بٹن ضرور ہٹ کریں تو آئیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے مسجد کا مین انٹرنس اور یہاں سے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں اندر کیسی ہے مسجد یہ اور وہاں چلکے کے نماز ہی پڑھتے ہیں بسکلی مجھے عمرہ نہیں کرنا ہے میرے بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں کسی بزنس ٹرپ سے تو ان کو عمرہ کرنا تھا تو ان کو میں میکات لے کر کے آیا ہوں کیونکہ جو بککر کا موقع نہیں ہے وہ آئیشہ مسجد جا کر کے عمرہ نہیں کر سکتا ہے اس کو میکات آنا لازم نہیں اچھی بات یہ ہے کہ جو مسجد کا جو گیٹ ہے وہاں تک یہ شیڈ بنا کر رکھے ہیں تاکہ دھوک نہ لگے جائے سے باتے سوجیرے میں دھوک بہت زیادہ بڑھتی ہے اس کے سینٹر پہ یہاں پہ پانی پینے کے لیے اس طریقے سے بنائے گیا ہے پانی اس میں دیکھیں آپ ہی رہا ہے کی نہیں تو کچھ گھنڈا پانی ہے اور یہ پینے والا پانی ہے یہ وضو کے لیے نہیں ہے اور اس سائن میں گیٹ ہے مسجد کا اندر جانے کے لیے مسجد کے دونوں سائیڈ میں وضو کرنے کے کافی اچھے انتظامات ہیں یہاں لائن سے سرکل میں وضو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اندر تو یہ مردوں کے لیے ہے یہاں پہ لکھا بھی ہوئا ہے منس ابولیشن تو آئیے یہاں سے اندر چلتے ہیں اثر کا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے کافی سپیشیس ہے کافی اچھی مسجد ہے بڑی مسجد ہے تو آج اس مسجد میں نواز کرتے ہیں امام کے ٹھیک پیچھے یہاں پہ نواز کرتے ہیں عورتوں کے لیے اس کارنر پر دیکھیں گے ایک چھوٹی سی باؤ اندری کردئی ہے اور ادر کا جو اس بیس ہے وہ پورا عورتوں کے لیے لوکیٹ کردئے گیا ہے تو عورتوں اس سائیڈ میں نواز پڑتے ہیں اور مرد جو ہے یہاں پہ نواز پڑتے ہیں گیٹ کے رائٹ سائیڈ میں یہ جو انٹرنس ہے یہاں سے عورتوں کے جانے کے لیے ہیں یہاں سے عورتوں جا کر کے مسجد میں نواز پڑتے ہیں اور یہی سے اوپن ایڈیا ہے یہ پورا اس کے اس سائیڈ میں وضو کرنے کے لیے پورا یہاں سے لے کر کے پورا آگے تک یہ عورتوں کے وضو کرنے کے لیے ہیں اور اس سائیڈ میں جیسا میں نے آپ کو دکھایا مرد جو بھی ہیں وہ یہاں پر وضو کر سکتے ہیں کافی بسیز ایسی ہوتی ہیں جو کی کلف کنٹری سے آتی ہیں جیسے کی یوے سے بھی بسے آتی ہیں تو یہ جو ایڈیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ بس کا پارکی ہی ایڈیا ہے بس والے یہاں پہ لاکر کے ہاجی لوگ کو ڈراب کرتے ہیں پھر ہاجی لوگ آ کر کے اپنا یہاں پہ جو بھی واش روم سوبر ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنا پاک ساف ہوتے ہیں احرام کی حالت میں آتے ہیں اور اس کا زشر سیم یہی بس کر کے یہ بس والا لے کر جائے گا ڈائیکلی مکہ کو اور یہاں سے مکہ تقریباً 80-90 کیلو ونٹر کے آس پاس پہ ہیں تو اس مسجد میں ایک بھائی ملے ہیں کیا نام بھائی آپ کا سائیڈ ان کا نام سائیڈ ہے یہ بانگلہ دیش سے جو ہے آئے ہوئے ہیں اور اس مسجد میں اس کے اردگرد جو بھی صفائی فائی کا جو بھی کام ہوتا ہے ان سب چیز کا خیال آپ رکھتے ہیں تو کتے مہینے ہو گئے آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے پانچ مہینے ہو گئے کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھیاں چللا ہے کی نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور سوا تھوڑا سے میں سامس کرتا ہے کام کرتا ہے اچھا ہے سوڑھی میں آیا ہے میں ہمیں آجا ہے مشکل ہیں ہمیں بہت دل شوائے شوائے سال میں جاتے ہیں گھر آپ تین سال میں سوچیں آپ لوگ سوچتے ہوں گے لوگ گلف میں رہتے ہیں سعودے رہے میں جوب کرتے ہیں لائف بہت اچھی ہوتی ہوگی اب آپ یہ بھائی کو دیکھ لیں پانچ مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے ان کو چھٹی ملے گے تین سال بعد اب یہ تین سال بعد گھر جائیں گے اور وہاں جائیں گے میرے حساب سے سب دو مہینے رہیں گے تین سال کے بعد سے دو مہینے چھٹی ملے گی اپنے اپنے جو بھی اگر انڈیا کے ہیں تو انڈیا میں یا پھر بنگلہ دیش میں ہے تو بنگلہ دیش میں اپنے گھر میں دو مہینے رہیں گے دو مہینے بات سے واپس یہاں پہ آئیں گے پھر تین سال بعد جائیں گے تو آپ just imagine کریں کہ جو باہر میں رہتے ہیں باہر میں جو بھی نوکری کرتے ہیں جو بھی جاپ کرتے ہیں کتنی ٹف جاپ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہے تو فلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ اگر اس چینل پر پہلی بار وزٹ کی ہیں تو چلیں پھر بڑوں کے عزت کریں ماباپ کے خدمت کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ